موسیقی 1938 میں آسٹریلیا کے سیڈنی شہر میں جنمی باب کرسٹو کا اصل نام روبرٹ جون کرسٹو تھا اسی کے دشک میں باب کرسٹو بولیوڈ کے کئی فلموں میں نظر آئے زیادہ تر فلموں میں ان کا کردار ویدیشی ڈون یا سمگلر کا تھا ان کا انڈیا آنے کا اصل وجہ تھا ایکٹریس پروین بابی باب کرسٹو پروین بابی کی پیار میں اپنے انجینئرنگ کی نوکری چھوڑ کر بھارت آ گئے تھے باب کرسٹو ایک بہت بڑھیا ریسلر یا کشتیگیر بھی تھے جنم کے بعد ان کے پیتا 1943 میں انہیں جرمنی لے گئے تاکہ وہ وہاں اپنے دادی اور بوا کے ساتھ رہ سکے حالانکہ اسی دوران جرمنی میں ورلڈ وار یا وشوجود چل رہا تھا ایسے میں باب نے وہاں پڑھائی کے ساتھ ہی تھییٹر کرنا بھی شروع کر دیا اپنے پہلی وائف ہیلگا سے ان کی ملاقات بھی تھییٹر کے دوران ہی ہوئی تھی بعد میں انہوں نے ہیلگا سے شادی کر لی ہیلگا کے تین بچے ہوئے ایک بیٹا ڈوریس اور دو بیٹیا مانک اور نیکول حالانکہ اس کے بعد ایک بہت دکھ دائک گھٹنا باب کے زندگی میں گھٹی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی پتنی ہیلگا کی موت ہو گئی باب کی پہلی پتنی ہیلگا کی موت کے بعد انہوں نے دوسری شادی نرگیس سے کی باب کے ہندی فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے پیچھے بھی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے دراصل باب کرسٹو نے پہلی بار پروین بابی کو ٹائن میکزین کے کور پیج پر دکھا تھا پروین کو دیکھتے ہی باب ان پر فیدہ ہو گئے اس کے بعد پروین سے ملنے کے لیے وہ بھارت چلے آئے یہاں پہنچ کر باب کی ملاقات چرچ گیٹ کے پاس ایک فلم کی یونٹ سے ہوئی باتو باتو میں انہیں پتا چلا کہ کیمرامین اگلے ہی دن فلم دہ بارننگ ٹرین کے سیٹ پر پروین بابی سے ملنے والا ہے اس کے بعد باب نے کیمرامین سے پتا لے لیا اور اگلے دن پروین سے ملنے پہنچ گئے باب یہاں اپنے دوست کیمرامین سے بات ہی کر رہے تھے کہ تب ہی انہیں کسی لڑکی کی آواز سنائی دی جب باب مرکر دیکھے تو سامنے پروین تھی باب بھی خوشی کے مارے پروین بابی کے پاس پہنچ گئے اور کہا آپ تو پروین بابی نہیں ہے اس کے بعد وہ میکجین کا کور دکھاتے ہوئے بولے یہ لڑکی پروین بابی ہے اس پر پروین بہت ہسی اور بولی کہ میں شوٹنگ کے علاوہ میک اپ نہیں کرتی اس کے بعد پروین بابی اور باب کسٹو کی دوستی ہو گئی باب نے فلمی کریئر کی شروعات کی اور ان کے فلمی کریئر کے بات کرے تو انہیں بریک سوزین خان کے پیتا سنجائی خان نے دیا سنجائی خان نے انیس سو اسی میں عبداللہ نام کا ایک فلم پروڈیوس کیے تھے اس میں باب کسٹو کو پہلا موقع ملا تھا سنجائی کے بڑے بھائی فیروج خان نے بھی قربانی فلم میں باب کو لیے تھے عبداللہ اور قربانی دونوں ہی فلم میں باب کسٹو نیگٹیو کردار میں نظر آئے تھے بعد میں سنجائی خان کی 1990 میں آئی سیریل The Sword of Tipu Sultan میں باب کسٹو کو جینرل میٹھیوز کا کردار نبھانے کا موقع ملا اس نیگٹیو بریٹیش کردار کو درسکو نے خوب سراہا منموہن دیشائی کے فلم مرد میں بھی ان کا نبھایا ہوا کردار جس کا نام سائمن تھا وہ بہت چرچیت ہوئی تھی باب کسٹو سیریل کومک ٹائپ کے رول بھی بہت اچھے کر لیتے تھے اس کا سب سے بڑا سبوت ہے 1987 میں آئی شیکھر کپور نردشت فلم مिسٹر انڈیا اس میں ان کی اوہینائے میں ایک سیریل کومک ٹچ تھا اور وہ بہت سراہایا گیا پگلک سے ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن وہی سے شروع ہوتا ہے کالیا فلم کا یہ زبردست ڈائیلوگ امیتاو بچن کی نہیں بلکہ باب کسٹو کی تھی یہ ڈائیلوگ امیتاو بچن سے پہلے باب کسٹو کے زبان سے فلم میں نکلا تھا باب کسٹو نے قریب دو سو فلموں میں کام کیا باب نے اپنے فلمی کریئر میں گینگ سٹار ظالم انگریز آفیسر کرائے کے گنڈا بھرشت پولیس آفیسر ڈکیت اور سپاری کلر جیسے کئی رول کیے فلم ڈسکو ڈانسر میں وہ ایک سپاری کلر کے کیریکٹر میں ہی نظر آئے تھے فلم سے سنیاس لینے کے بعد کرسٹو نے بینگلور میں ایک یوگا سینٹر چلاتے تھے امیتاو بچن دھرمیندر شترگن سینہ اور مِتھون چکرورتی جیسے ہیرو کے ساتھ پردے میں باب کرسٹو کے فائٹ سینس درشکوں نے بہت انجوائی کیے باب کرسٹو اوہینیت ہر فلم میں ان کا دوارہ نبھایا گیا کردار کا نام اکثر باب ہی ہوا کرتا تھا دو ہزار گیارہ کے بیس مارچ ایک میسیب ہرٹ اٹیک کے وجہ سے باب کرسٹو کا ندھن ہو گیا جب تک بولیوڈ رہے گا تب تک باب کرسٹو کو فلم لفرز کبھی نہیں بھولا پائیں گے موسیقی